موسیقی 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 میرا نام exit control list میں ہے تو پھر کیا ہوا اس کے بات جب آپ کا نام آپ کو روک دیا گیا پھر کہیں لے گئے آپ کو کسی نے آپ سے سوال جواب کیے یہی تو مسئلہ ہوا میں تو شوق پہلے شوق ہو گئی کہ exit control list میں ان لوگوں کا نام ڈالا جاتا ہے جو heinیس crime جیسے money laundering ہو گیا جیسے smuggling ہو گئی یا بہت most wanted جو قتلیام وغیرہ میں ملویس لوگ رہے ہو اور وہ فردر انکوائری میں یہاں anti جو state ہے جیسے spying وغیرہ کا جو کام ہے وہ کرتے ہو تو ان کا نام اس list میں ڈالا جاتا ہے اور وہ مطلب میرے لئے اسٹرینج اس لئے بھی تھا کہ اس ecl میں ڈالنے سے پہلے آپ کو notice جاری ہوتی ہے اس پر rule اور یہ صوبائی حکومت جو ہے اس کے request پہ جو ہے وفاقی حکومت ڈالتی ہے جبکہ ہمارے صوبائی حکومت کوئی سوالے سے کوئی علم بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے وہاں مجھے لے گئے تین گھنٹے مجھے ایک ڈارک روم میں کنفائن کیا بٹایا علاقہ وہ ایمیگریشن کے اوفیسرز کا ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا تھا ایسا نہیں تاکہ وہ سخت لوگ ہو کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا ان تین گھنٹے میں اور وہ ڈارک روم میں ہی مجھے بٹایا اور میں بیٹی رہی پھر تین گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کسی اور ایجنسی کو ہینڈ آور کریں گے تو آپ آفیس میں آ جائے تو میں دوسرے آفیس شیفٹ ہو گئی تو مزید چار گھنٹے مجھے وہاں بٹایا پھر نہ ایف آئیے کا کوئی آفیسر آئے نہ ایمیگریشن کا اور نہ ہی کوئی اور جن کو یہ کہہ رہتے کہ ہینڈ آور کریں گے ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا اور مجھے چار گھنٹے مزید بٹایا گیا میں نے اپنے لوئر کو فون کیا دوستوں کو فیملی کو ان کو بتائے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آریسٹ کر لے اور آپ لوگ رابطے میں رہے مجھ سے تو اس بیچ مجھے میرے وکیل سے بھی ملنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دے رہی تھے کوئی بھی رابطہ کرنے نہیں دے رہے اچھا جب جلیلہ نے پھر اپنے گھر والوں سے اور دوستوں سے رابطہ کیا کہ میرے ساتھ مجھے ائرپورٹ پر روک لیا گیا تو جو چند لوگ تھے جو اس وقت سب سے پہلے پہنچے ان میں سے آپ بھی تھے اور پھر سات گھنٹے میرا خیال ہے تقریباً وہیں پہ ہی رہے تو آپ نے کیا دیکھا اور ایکٹیویس جب اس طرح کی انوائرمنٹ میں پھر جاتے ہیں تو ان کو کس طائب کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے دیکھے اس وقت ان کی فیملی کی طرح سے کال آئی اور ہم نکل پڑے صبح میں خلال ساڑھے چار پانچ بجے کی بات تھی اور یہی بس معلوم ہوا تھا کہ ان کو روک لیا گیا ہے اور یہ کیونکہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ پہلے بھی اور ہمارے ساتھ بھی تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فوراں سپورٹ کی ضرورت ہوگی اور مجھ سے پہلے اور ہمارے سے پہلے وہاں پہ ومن ڈیموکراتک فرنٹ کی سارا منٹو موجود تھی اور اسی طرح بعد میں پرگریسسٹورنڈ کلیکٹیو کے ساتھ ہی آئے بہرام آئے حیدر آئے محسن آئے پھر حقوق خلق کے بلال آئے منروات آئے رائیں تو بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ائرپورٹ پہ آپ کو تاہرپورٹ جو ہے اس پہ ہم کوئی اتجاج وغیرہ نہیں کرنا چاہا رہے تھے کیونکہ وہ سیکیورٹی کی جگہ ہے وہاں پہ سنسٹیو ہے تو ہم سیدھا سیدھا گئے جو آہ آہ ٹرمینل مینجر تھے اور ان سے ہم نے کہا کہ جی ہمیں بتائیں کہ جلیلہ ایک حیدر ہماری ساتھی ان کو روکا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اب یہاں پہ آپ بتا ہے پاکستانی بیوکریسی کے ساتھ اگر آپ کا کبھی بھی باستہ پڑتا ہے تو وہ ایک تو ان کی کرمنیلٹی تو ہے ہی ہے اپنی جگہ لیکن کی ان کمپٹنس اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے وہ ایک آفیس سے دوسرے آفیس بھیجتے تھے دوسرے آفیس سے تیسرے آفیس کہ جی ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے آپ اگلے آفیس جائیں اچھا ادھر کہتے تھے ہمیں نہیں پتا آپ اوپر جائیں فورت فلور پہ فورت فلور پہ جا رہے ہیں تو سارے آفیسز وہاں پہ بند ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو دو گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا ہم نے کہا ہمیں کیوں ویٹ کرنا پڑے گا چھے بجے فلائٹ دیا آپ نے روک دیا اب سات بچ چکے ہیں نہیں جی اب آفیسر آئیں گے تو پھر بات بنے گی ہم ویٹ کرتے رہے نو بج گے کوئی آفیسر نہیں ساڑھے نو بج گے کوئی آفیسر نہیں دس بج گے کوئی آفیسر نہیں اس دوران سوشل میڈیا پہ ایک پوری کیمپین چلنا شروع ہو گئی آئی سٹینڈ ویڈ جلیلہ کے ہیش ٹاگ کے ساتھ اور ریلیس جلیلہ وہیں پہ پھر ہم نے فیصلہ انڈ میں کیا کہ اب ہمیں اتجاج کرنا پڑے گا تو ہم نے چھوٹا سا ایک ائرپورٹ کے اوپر اتجاج کیا وہاں پہ کافی ٹنشن بھی بنی سیکیورٹی فورسز آ گئی انہوں نے کہا کہ یہ بہت سنسٹیف جگہ ہے ائرپورٹ لیکن ائرپورٹ کو ہم سیاسی کرنا نہیں چاہے تھے لیکن جب آپ ائرپورٹ کے اندر لوگوں کو اس طرح سے حراسہ کریں گے روکیں گے تو اس جبر کے خلاف لڑنا ہی سیاست ہوتی ہے تو جگہ سیاسی ہو جائے گی تو مزاہمت پی ہوگی تو مزاہمت ہوئی وہ لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے ہمیں بار بار کہا کہ آپ چلے جائیں اس طرح ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم بھی سارے جو وہاں پہ نوجوان تھے اور پھر جو خواتین تھی وہ وہاں پہ ڈٹے رہے جلیلہ کی فیملی بھی ڈٹی رہی اور بعد میں گیارہ بجے آفیسر آئے یعنی آپ وہ بھی دیکھیں نا کہ ڈیوٹی کے کتنے سیریس لیتے ہیں نو بجے ساڑھے آٹھ کا کہہ کے گیارہ بجے آئے آتے ساتھ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا سا معاملہ تھا ہم چھوڑ رہے اور جلیلہ باہر آگئی سو سائے چیزیں مکس ہو گئیں انکومپیٹنس بھی جلیلہ بھی پیرا نویہ بھی کنفیوزن بھی سائے چیزیں مکس ہو گئیں لیکن ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہماری دوست وہاں سے صحیح سلامت سامائے ہم ہم تک آگئی اور بس آگے اب ہم ادھر ہیں اچھا جلیلہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو political یا سیاسی جو ہسٹری ہے ایکٹیوزم کی وہ کیا ہے کیونکہ اکثر آپ کو دیکھنے کا مل رہا ہے کہ ڈزدار اچھا ریسنٹلی میں نے اپنی اکٹیوزم توڑا خم بھی کی ہوئی تھی اس کی ایک وجہ تھی کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں میں ایک انگر سٹرائک کیا تھا تو ایک منظم سازش کے تحت مختلف جو سوشل میڈیا کے جو پیجیز تھے اس میں نوجوان لڑکوں کو جو میرے خبیلے کے اپنے نوجوان بھی تھے وہ میرے پاس آئے بعد میں مافیا بھی مانگی ان کو ہزار ہزار روپیہ دے کہ سوشل میڈیا پہ میرے کیریکٹر اساسینائشن کی گئی مجھے لائف ترائٹننگ میسیجز آئے ایون آپ یقین نہیں کرو گے میرے گھر ایک بار پرچی بھی پینکی گئی کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دے تو علانکہ اگر میں انٹی سٹیٹ ہوتی تو چیف و فارمی سٹاف ایک ریاست کا وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں یہ تو ایک سوال ہے اس طرح کے ہر بیتے بٹ میں نے کبھی اس کو پبلک نہیں کیا حالیہ دو مہینے پہلے مجھے ایک نمبر سے جو باہر ملکہ تھا وڑ سے پیکال آیا اور انہوں نے کسی ایک جماعت کا جن کے حقوق کے لئے میں بات کرتے ہیں اس کا نام لے کے کہاں کہ آپ ہمارے تحریک کو خراب کر رہے ہیں آپ نکل جائے پھر میں نے کہا بھائی آپ کو پسند نہیں ہے ہم آپ کے تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے اسی طرح یہ ایسی ایل ایشو جو تھا وہ مارچ میں بھی ہوا تھا خبریں چلی تھی پر بعد میں پتا چلا نہیں ہے مگر میں نے چیک بھی نہیں کیا اس کے بعد سے کچھ دوستوں نے کہا انہوں نے کنفرم کیا تھا پارلیمنٹریانس تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور میں ابھی جب نکلی تو مجھے پتا چلا کہ میرا نام ہے تو حالیت انہوں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ میں ابھی وہ بھی یاد کر رہی کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ انہوں نے وہ کیا البتہ وہاں ایک خاتون آفیسر تھی ایف آئیے کی وہ مجھ سے آئے پاس آئی اور مجھے کہاں آپ پانی ہے میں نے پانی منگائے تھا وہ نے تو مجھے بند کیا ہوا تھا اور وہ بھی تینشن کہ مجھے گرفتار کرے اور پکا میں ویٹ کر رہی تھی کہ پتہ نہیں میں مجھے جاؤں گی اور کیا میں نے اپنے اممہ کو بھی فون کیا میں نے ان کو کہاں کچھ ہو جائے گا اور پھر میرے لویرز ہیں تو اب بات کیونکہ میں ڈساپیر تو نہیں ہو سکتی تو ہم پھولی میں کوٹ میں جاؤ یا پھر میں جیل ہو جاؤ کچھ سے تو آپ کو گبرانا نہیں ہے میں نے امران خان کی طرح پھر اس کے بعد اس خاتون نے مجھے کہا میں نے کہا آپ کنفرم کریں پھر سے کیونکہ ان کا جو کمپیوٹر کا سکرین تھا وہاں میں نے خود دیکھا میرا نام ایکزٹ کنٹرول لیسٹ میں تھا ڈیٹ بھی تھا سب کچھ کہ آپ کنفرم کریں کہ یہ خون سے انٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی بات ہو رہی ہے مطلب ایسا کیا ہے تو وہ خاتون گئی اور اس نے مجھے فیور دیا اس میں واپس ہے اس نے کہا کہ دیکھیں بی بی کوئی کمشدہ افراد کا مسئلہ ہے علانکہ حالیہ دنوں میں کمشدہ افراد کے بھی کمپ میں بہت کم جاتی تھی کیونکہ مجھے سانس کا بھی مسئلہ سیویر ہو گیا ہے اور میرے جو ہرٹ کا بھی ایک ایشو ہے تو میں زیادہ کہتا اپنے ہلپ پہ توجہ دوں گی اور موسٹلی ونسینہ ویک جاتی تھی یا منت میں ایک دو بار جاتی تھی زیادہ نہیں گئے تو وہ سمجھ نہیں آیا مجھے کہ ان کو ابھی یاد آیا لنکہ مسئلہ کے لئے میں دو ہزار کم از کم دو ہزار دس سے میں ان کے ساتھ متحرک رہی ہوں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ مسئلہ پر بات کرنا کون سائنٹی سٹیٹ ہو گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اس پہ جلیلہ جب آپ ریلیس کی تو آپ کی بہن نے آپ کو گریٹ کیا دروازے پہ اور وہ جو ان کی تصویر جب آپ کو گلے مل رہی تھی اور ان کے آنکھوں میں آنسو بھی تھے وہ کافی وائرل ہوئی اور پہ انہوں نے بعد میں ایک ٹویٹ بھی ڈالی کہ جب میں نے بہن کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا مجھے تب سمجھ آئے کہ مسئلہ جو ہوتے ان کی فیملیز پہ کیا برستی ہے اور اس وقت مجھے ایساس ہوا کہ میں بہن سے کتنا پیار کرتی ہوں تو اس ہی اس حالے سے آپ سے جانا چاہتے ہوں کہ کیا بہتتی ہے اس لبوں میں چاہتے ہوں پانچ گھنٹے ہوں جب آپ کو پتہ بھی نہ ہو کیا آپ کے ساتھ ہونا کیا جا رہے ہیں بیسکلی جو فیملیز ہوتے ہیں یہ از میں توڑا سنٹی ہو گئے جو فیملیز ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ ہمارے چوائز کو انڈورز بھی نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھی لائف گزارا ہوں کیونکہ جو سارے فیملیز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے بچے اچھے گھروں میں شادیا کرے اپنی زندگی گزارے اسے میرے فیملی کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ چوڑ دو یہ چیزیں اپنی زندگی گزارو کوئی بچے بچے پیدا کرو پیسے کماؤ خوشحال زندگی گزارو اور وہ غلط بھی نہیں ہے مگر میں نے دیکھا ہے کہ کبھی سیچویشن جیسے جب میں آنگر اسٹرائک گئی اس میں بھی میرے فیملی کا وہ نہیں تھا کنسنٹ نہیں تھا اور وہ شوک ہو گئی کیونکہ ہم سوسائٹی میں بڑا سٹرونگ نظر آتے ہیں مگر میری جو پرسنل لائف ہے اس میں آج بھی اس صبح میری مادر مجھے ناشتہ بنا کے دیتی ہے میرے کپڑے جوتے جو بھی ہوتی ہے میری ماں میرے لئے چوز کرتی ہے وہ کہتی ہے دس بج گئے ابھی سو جاؤ اس طرح میری لائف ہے اس میں بہت جو میری فیملی لائف ہے کانا میرے مرضی کے بغیر نہیں پکتا کیونکہ ان کو پتا ہے میں گوشت کاتی ہو تو ہر چیز میں وہ گوشت ڈالتے ہیں اتنا اور وہ حیران ہو گئے میں انگر اسٹرائک پہ چل گئے انہوں نے کہا یہ تو سب سے ولنربل چائلڈ ہے ہمارا یہ بیمار بھی رہتی ہے اس لئے یہ تو مر جائے گی ایک اسٹی جائے ان کو لگا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اب سپورٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اب کوئی راستہ بھی نہیں بچتا مگر جو باہر کی دنیا ہے وہ بہت انتینک فل ہے جو ہمارے اکثر لوگ ہیں ابھی میں پرسو بھی جب اسی کرائیس سے ہوں اور ابھی بھی ہوں مطلب بکول میری سہیلی رافیا کہ وہ کہتے ہیں جب تم سید ہوتی ہو تم روتی ہو اور یہ کیا تھا تم رو ہی نہیں رہی تھی یہ فیک کر رہی ہے مطلب بہادری دکھانا بھی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بوری چیز ہے تو وہ میری فرینڈ نے کہا کہ یہ جلیلا نہیں ہے شیز نہیں ہے کیونکہ جو مجھے پرسنل ہی جانتے ہیں دنوں میں دنوں میں بہری ڈیفرنٹ پرسنن جو گر میں بس بیٹ کے لیٹ کے کتابیں پڑتی ہے کنگی بھی نہیں کرتی ہے اور ہر چیز اس کا بلکل ڈیفرنٹ ہے اس دن بھی میرے فیملی کے لئے بہت مشکل تھا ایک تو میں دوسری شہر میں تھی اپنے شہر میں بھی نہیں تھی کیونکہ اپنے شہر میں ہونا وہاں آپ کونٹیکٹس ہوتے ہیں آپ کے وہاں لوگ ہوتے ہیں آپ سے کھنیکٹڈ ہوتے ہیں مگر جو باہر کی دنیا وہ بہت انٹینک پھول ہے مثال کہ اپنے شہر میں مجھے ہم نے آپ کے لئے بولا آپ ہمارے لئے کیوں نہیں وہ لوگ فیل نہیں کرتے کہ ہم کس کرائیس سے نکلے ہیں پھر ایسا بھی ہوتا ہے جن لوگوں کے لئے میں کھڑی ہوئی آواز اٹھایا ہے ہمیشہ مجھے لگے گا انہوں نے ٹویٹس کیے ہوں گے انہوں نے یہی لوگ میرے لئے کڑے ہوں گے انہوں نے یہی لوگ میرے لئے کڑے ہوں گے اور میں سے کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی اور کچھ لوگوں کے میں نے دیکھے کچھ دوستوں نے بیجے لکھا یہ تو ڈراما ہے مطلب اکسر لوگ کہتے ہیں ہمارے آج جو ہمارے بائے بازو کے کچھ کام رہتے ہیں اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو گولی کیوں نہیں مارتے ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ مر جائے جو ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں ہم لوگ مر جائے پھر یہ ہمارے یاد میں دیوے جلائے اور جسٹس فور جلیلا بولے ہم یہ جینا ہے ہم زندگی کے لئے یہ جدوجہد کر رہے ہیں اور پورے سوسائیٹی کے لئے کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر دن معاشرے میں جسٹس فور فلا کے پوسٹرز اٹھائے ہیں ہم چاہتے کہ جسٹس ہو دکائی دے سوسائیٹی میں اس کے لئے ہمیں نہیں نکلنا پڑے تو ہمارے لوگوں کی جوئن سینسٹیویٹیز ہیں وہ لوگوں کو سمجھنا چاہئے ہم بھی انسان ہیں ہم ہمیں اگزیسٹ کرتے ہیں میں نے کبھی یہ ٹویٹ نہیں کیا کہ میرے ساتھ میرے پروفیشنل لائف میں کیا ہوا اس سارے جمیلوں میں ہم نے کیا کویا ہے اس سارے چکروں میں کیونکہ جتنا میں حیرہس ہوئی ہوں میں نے کبھی اس کو ٹویٹ نہیں کیا اس کو میٹو میں بھی نہیں چلایا مجھے جن لوگوں نے حیرہس کیا اگر میں میٹو چلا ہو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں اس ہم ماں میں کون کون سے لوگ ننگے ہیں ہم نے کہا ہم خاص کا حصہ بنیں گے ہر اس بندے کا حالانکہ میں اچھی لائف بزار سکتی تھی جیسا کہ میں ہزارہ کمیونیٹی کے لئے میں اس دن فرانس سے ہی لینڈ کیا تھا جب میں نے ہنگر اسٹرائک کیا تھا اور وہ ایک شعوری انٹروینشن تھا وہ لوگوں کے لئے تھا ان کے بقا کے لئے تھا پر انہی لوگوں سے مجھے صرف اس لئے گالیا پڑ ہی ان کو خوف ہو گیا کہ یہ تو سیاسی عورتیں شاہد الیکشن کنٹیسٹ کرے گی اس طرح کا جو لو لیول کی جو سوچ ہے وہ ہمارے سماج کو اوپر آنے نہیں دے رہی جلیہ ایک سوال ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت ہونا اور ساتھ ایک سیاسی سماجی کارکون ہونا اس کے لئے گی ڈبل مشکل چیز ہے کیونکہ عورتوں کے پر بینا اچھا کہیں اسیاسی نیشن بھی ہوتی ہے لوگ حراس بھی کرتے ہیں تو مردوں اور عورتوں کا تجربہ ایکٹیوزم کے اندر فرق ہوتا ہے توڑا بہت عورت ہونے کے ناتے ہمیں ڈبل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں ہمارا جینڈر کو کوسچن کیا جاتا ہے میں نے بہت بوری بوری باتیں لوگوں سے سونی آلانکہ یہ وہ لوگیں جو کی بورڈ کے پیچھے رہ کے بہادور بنتے ہیں they even can't face me جتنا ہم جدوجہد کرتے ہیں وہ ہمارے زندگی میں کچھ زیرو بھی نہیں کر سکتے کی بورڈ کے پیچھے رہ کے بات کرنا جدوجہد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے میں نے دیکھا میں نے ایکسپریئنس کیا کہ عورت جو ہے وہ بہت مشکل میں سماج کی جنگ لڑ رہی ہے وہ اپنی جینڈر کی جنگ جنگ لڑ رہی ہے برابری کی وہ پھر پیٹریارکی سے جنگ لڑ رہی ہے وہ اسٹیٹ سے جنگ لڑ رہی ہے اور یہ سب مل کے پیدر شاہی مرد خبائلیت مذہبیت یہ سب مل کے عورت کو پیچھے دھکیلتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو خطرہ ہے کیونکہ عورت جو چہرہ ہے وہ سیف ہے وہ سوفٹ ہے وہ جبر کی علامت نہیں ہے پر وہ بہت سٹرانگ بھی ہے تو ان سب کو یہ خطرہ ہے اور جالب صاحب نے کہتا نا کہ خطرہ ہے زرداروں کو رنگ برنگ کی کاروں کو امریکہ کے پیاروں کو خطرے میں اسلام نہیں خطرہ ہے بٹماروں کو تو ہمارا بھی ہمیں بھی بٹماروں سے سرداروں سے زرداروں سے ان سب سے خطرہ وہ ہم سے خطرہ محسوس کرتے ہیں آپ نے ابھی ریسنٹل ایک آرٹکل لکھا جس میں آپ نے کہا کہ ایکٹیویسٹ کا اریسٹ ہونا جیل جانا سیڈیشن چارجز لینا حریس ہونا اور آج کے محول میں گالیاں کھانا الزامات لینا یہ سب ایک پولٹیکل ویرکر کا ایک رائٹ آف پیسج بن گیا ہے تو کیا آپ اس کے اوپر ایکسپین کریں گے یہ جس طرح جلیلہ بھی کہہ رہی تھی یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے جب آپ واقعی حق کے لئے نکلتے ہو تو جو آپ کا دشمن ہے وہ تو بولتا بھی بولتا ہے اندرونی بھی بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں پھر آپ کی ذاتی زندگی دسٹرپ ہو جاتی ہے اور وہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جو نورمل روٹین ہے زندگی کی یا سماج کی یا جو حکومت وقت ہے اس سے آپ ہٹ چکے ہو تو آپ ایک طرح سے نو مینز لینڈ میں آگئے ہو اور اس میں ایک کنفیوزن بھی ہے خوف بھی ہے دوسروں کو بھی ہے آپ کو بھی ہے اور یہ آج سے نہیں ہمارے یہاں جو اس آرٹیکل میں 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 نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کلونیل یہاں پر پورا ایک سسٹم رہا اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ عوام دشمن تھا ان کے لئے عوام جو ہیں وہ کوئی شہری نہیں تھے وہ کوئی برابر نہیں تھے وہ کوئی انڈین نہیں تھے یا وہ کوئی قوم کا حصہ نہیں تھے وہ ایک لائن آرڈر پابلم تھا وہ ایک پوٹنشل تھریٹ تھے اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو بیرونی سازش کا پورا ایک الزام ہے یا فورن ایجنٹ ہونے کا الزام ہے یا بغاوت کا الزام ہے یہ تمام بڑے لیڈران پر لگا یہ گاندھی پہ بھی ہوا مولانا محمد علی جہور پہ بھی ہوا بغت سنگھ پہ بھی ہوا یعنی عجیب بات تھی کہ جو گورے ہیں وہ یہ بتاتے تھے کہ جو ہندوستانی ہیں وہ ہندوستان کے اندر بیرونی ایجنٹ ہیں تو گورے بیرونی نہیں ہیں حکوران بیرونی نہیں ہیں اصل معاملہ ہے کہ بیرونی جو تھے وہ حکوران تھے اور یہ لوگ ملک سے اپنے وطن سے اپنے سماعت سے محبت کرتے تھے اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے اپنے لوگوں سے محبت کرتے آج اسی لیگسی میں ہم چل رہے ہیں جو یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ برابری کی بات کر رہے ہیں آئین کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ طعمتیں لگای جاتی ہے کہ شاید یہ کئی فورن فنڈد ہیں فورن ایجنٹ ہیں بغاوتیں کر رہے ہیں اور جو These میرے ہیں جو لوگاں حقوق نڈے ہیں جو لوگاں پہ ماہ رہے ہیںں غائب کر رہے ہیں آپریشنز کر رہے ہیں اور جو ملک کی ثالمیت کچھ بنیں بلکہ انہوں نے فیکٹری لگائی بھی ہے سرٹیفیکیٹس کی کہ حبل وطنی کے سرٹیفیکیٹس بھی بانٹے ہوتے ہیں یہ بنیادی لوجیک ہی الٹا پھلٹا ہو چکا ہے اور یہ تو جس طرح جلیلہ کی بات کہہ رہی تھیں یہ راستہ بہت مشکل ہے اسی لئے لوگ تھک بھی جاتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں بک بھی جاتے ہیں لیکن اس راستے پہ چلے بغیر کوئی تبدیلی ممکن بھی نہیں ہے یعنی آپ کو لڑنا پڑے گا لوگ اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ بزاعت معاشرہ لڑنا پڑے گا اس چیز کے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جلیلہ جیسے لوگ اور اس طرح کے باقی ساتھی جو آگے آگے ہیں جو لڑائی لڑے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اس دن ائرپورٹ اس لے نہیں گئے تھے کہ صرف ہمائی دوست ہیں جلیلہ مسئلے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک شہری کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ شہری جو کہ اس طرح حق کی بات کر رہے ہیں سچ کی بات کر رہے ہیں تو وہ زیادتی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی یہ نفی اس شخص کی نہیں ہو رہی بلکہ اس اصول کی ہو رہی ہے جس کے تحت مجھے بھی حقوق حاصل ہے یعنی میں اپنے آپ کے لئے نکلا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لئے نکلا تھا اسی طرح آپ ایک دوسرے کے اندر اپنا زبساتی تلاش کرتے ہو تو آپ پھر یہ بات نہیں رہتی کسی اور کے لئے کر رہے ہو آپ اپنے حقوق کے لئے لڑ رہے ہو آپ اپنی زندگی کے لئے لڑ رہے ہو آپ اپنے سماج کے لئے لڑ رہے ہو جس کے اندر ایون لیفٹ کے لوگ بھی جس طرح بھی بات کر رہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو یا میرے پار میں بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک سے مارا کیوں نہیں ہے اس طرح کی سب باتیں ہم سن چکے ہیں اور کئی بات سن چکے ہیں لیکن اسی کے اندر ہم نے زندگی کے لئے لڑنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جریہ اس سے پہلے کہ ہم اپنا شو بند کریں آپ کے جو سپورٹرز ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر بھی آپ کے لئے آواز اٹھائی ہیں وہ لوگ جو ائرپورٹ پر آئے ہیں جنرلی جو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں کچھ آپ کے لئے کچھ آپ کے لئے کچھ آپ کے لئے کیا ہے میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا چاہے وہ میرے نظریاتی تھے یا غیر نظریاتی تھے میں نے دیکھا مذہبی طبقوں نے بھی مجھے سپورٹ گیا دائے بازو کے لوگوں نے بھی عام لوگوں نے مزدوروں نے سب نے سپورٹ گیا خواتین نے تو میں ان سب کا تینکی ادا کرتی اسپیشلی جو یوت ہے پاکستان کی جو پیسے ہوئے بے روزگاری سے تنگ ہے جو ہر طرح سے ہر جبر میں گرے ہوئے ہیں مگر پھر بھی وہ آج بھی کچھ آوازیں ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہم ہی سے آئے گی اور ہم لوگ یہ جد جہد جاری رکھیں گے Thank you so much for watching Mokadama اگر آپ کو ہمارے اپیسوڈ پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اگر اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ